بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیو فیملی آپ کیسے ہیں ہم ایس کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی ٹپس اور ٹرکس نہ لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ رمضان ہمارا بہت زیادہ پہترین گزارے آمین سم آمین آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج کی جو میری پاس ٹپ ہے یہ ٹرکس ہم جو لے کے آئے ہیں وہ ایک ریسپی بھی ہے جی ہم نے بنانی ہے کیچپ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی گاجروں کے ساتھ جو کہ ٹرماتر کے بغیر بنے گی یہ کیچپ اب ہم بزار کی مہنگی مہنگی کیچپ کو کریں گے بائے بائے اور ہم بنائیں گے گھر میں بہت ہی مناسی پیسوں میں بہت سستی گاجروں سے ہم ٹرماتر سے بھی بنا سکتے ہیں گاجروں کے ساتھ ہمیں زیادہ سستی پڑتی ہے یہ کیچپ جو کہ بچے بڑے بڑے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں رمضان میں ساتھ ہم لیں گے کچھ لسن کے جوے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان گاجروں کو اور لسن کے جووں کو آپ نے پین میں سٹیم کرنا ہے کم پانی میں زیادہ پانی میں آپ نے نہیں پکانا یا گلانا کیونکہ یہ زیادہ پانی میں پکانے سے اپنی رنگت اور اپنے ٹیسٹ کو کھو دیتی ہیں ساتھ ہم مسالے ڈالیں گے گرمس ہم نے کالی مرچ لی ہے تھوڑی سی بادیان کے پول لیے ہیں ساتھ ہم نے لونگ لی ہے اور دارچینی کی سٹکس لیے ہیں تو ان کو ہم نے ایسے ہی پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم انہیں ڈھک دیں گے اور سٹیم کریں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اپنے گھر میں یہ گاجروں یا آپ نے ٹیماتروں کے ساتھ کیچپ بنایاں یا نہیں تو ابھی یہ میرا تھوڑا سا رہتا ہے گلنا مجھے ابھی بھی تھوڑا سا کچھا لگ رہا ہے لیکن ہم نے زیادہ بھی گلانا نہیں ہے اور دوبارہ سے میں ڈھک دوں گی تو یہ جو ریسپیز ہیں یہ رمضان میں بہت سپیشل ہے اور میں آج بہت ایکسائٹیٹ ہوں اور یقین کریں کہ مجھے یقین ہے یہ میری زیادہ سے زیادہ ریسپی دیکھتی جائے گی کیونکہ یوٹیوب پہ اب تک ایسی ریسپی کسی نیوی شیل نہیں کی تو مجھے آپ لوگ کے بہت زیادہ ویوز چاہیے بہت زیادہ آپ کا پیار اور آپ کی سپورٹ چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے جتنے بھی گرم مسالے ہیں ثابت میں نے وہ نکال دی ہیں ساتھ میں نے جگ میں گاجروں کو ڈال دیا ہے اور ایک چمچ میں نے کون فلور ڈال دینا ہے آپ لیں گے ون ٹیبل سپون کون فلور کا تو بلینڈ کریں گے اب ان کو آپس میں سب کو ملا کے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے پہنٹ ساف کر لیا ہے اور اب میں اس میں اپنا بلینڈ کیا اور سارا کا سارا مٹیریل مکسچر ڈال دوں گی اور اب اصل ہمارا کام سٹرات ہوتا ہے ہم نے اسے کنٹینوٹی کے ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے ہلکی آج پہ کیونکہ اس میں کون فلور ہے اور کون فلور کو اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو وہ لمس بن جائیں گے تو سٹیل آپ اس کو چلاتے رہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آہستہ اس میں کلر بھی آگیا ہے میں نے شگر بھی ایڈ کر دی ہے اور سارا جو ہے اگر میں نے چمچ چلایا ہے اب ایڈ ہوگا وینیگر وینیگر اور چلی ساوس میں نے ڈالی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون آپ نے ان دونوں کا ڈالنا ہے تو جی میری یہ ریسپیز آگ بہت زبردست قسم کی بننے لگی ہے بچے بوڑے بزوگ سب رمضان میں سب سے زیادہ یہ ساوس استعمال کرتے ہیں اور یہ کھائی جاتی ہے ساوس ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے تو یہاں میں نے نمک بھی لیا ہے ساتھ بلیک پیپر بھی لے لیا ہے اور زیادہ نہیں کونٹیٹی لینی میں نے ٹی سپون کے قریب میں نے یہ بلیک پیپر لیا ہے اور ساتھ میں نے پینچ آف سال لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رمضان میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی ساوس تو ہے یہ کیچپ ساوس ہوتی ہے اس کے علاوہ چیلی ساوس کی ریسپی بھی ہم نیکس آپ سے شیئر کریں گے بہت سے رائیتے بہت سے ساوسز بھی ہم کریں گے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ میری یہ والی کیچپ آپ نے ریسپی ٹرائے کی کیونکہ رمضان سے پہلے ہی یہ ٹرائے کر کے رکھ لیں رمضان سے پہلے آپ نے ایسی چیزوں کو پرپیئر کر کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو رمضان میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گھوز رہیں ہم پہلے سی اپنے آپ کو پرپیئر کر لیں گے تو جی میں آپ کے سامنے اور بھی بہت سے ریسپیز لے کے آوں گی اب میں نے اس دوران سویا سوز ایڈ کیا ہے وہ ہم نے پہلے ایڈ نہیں کرنا تھا اس دوران کیا ہے ایڈ آپ دیکھیں اس کا کلر میری کیچپ کا کتنا زیادہ پیور فارم میں آگیا ہے میں نے اس کو آپ نے اتنا ہلانا ہے اتنا پکانا ہے کہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے یعنی اس کا گاجر کا اپنا جو پانی ہے وہ ختم ہونا چاہیے تو مجھے تھوڑا سا اس میں کون فلور کم لگا تو میں نے اسی دوران کون فلور لیکوڈ فارم میں میں نے تھوڑی سی کونٹریڈی اس میں ڈالی ہے آپ کی چوائی سے آپ نے نہیں ڈالنا تو آپ مکہ ڈالیں آپ تھوڑا سا تین اور پتلا بھی رکھ سکتے ہیں یہ کیچپ تو آپ دیکھیں کتنی زبردرز ماشی اللہ ماشی اللہ یہ میری کیچپ ریڈی ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے ون ٹیبر سپون آئل ڈالنا ہے اچھا ہم آئل کیوں ڈال رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بزار میں جتنی بھی کیچپ ہوتی ہیں جتنی بھی سوسیز ہوتی ہیں وہ پریزیویٹیوز ڈالتے ہیں بزار میں اس کو سٹور کرنے کیلئے ان میں کیمیکلز ڈالتے ہیں تو میں اس لیے ایچ امچ آئل ڈال رہی ہوں میرا یہ پریزیو رہ سکے تو دیکھیں میں نے وینیگر آپ کو دکھایا ہے ساتھ میں نے چیلی سوس دکھائی کہ میں اس لیے دوبارہ دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کیچپ کی جان ہے یہ ٹیسٹ ڈیویلپ کرتی ہیں کیونکہ ہم نے لیے کیرٹ گاجہ جو کہ میٹھی ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے چیلی سوس وینیگر کا بہت رول پلے ہوتا ہے تو ون ٹیبل سپون آپ نے بھر کے ڈالنا ہے اچھا لیمو میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کی چوائی سے اگر آپ بینیگر نہیں ڈالنا تو ون ٹیبل سپون آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی زبردست میری کیچپ ریڈی ہوگی ہے اور نو اینی فورڈ کلر آپ کو کتنی زبردست کلر اس کا ملا ہے اسی دوران میں نے فلیم کو آف کر لینا ہے اور ہم کریں گے اس کو تھنڈا تو جی ویورز آپ دیکھ رہے ہوں گے میری برڈز کی کچھ ووئیزز بھی پرندے میں نے رکھے ہوئے گھر میں اس کی آوازیں آ رہی ہیں میں سسکل تھنڈا کرتی جا رہی ہوں وہ بھی دیکھیں تو ایڈیٹنگ کے دوران میں اب انہیں خاموش سو رہی ہی سروا سکتی اور گھر کا پارٹ ہیں وہ بہت خوبصورت پرندے ہیں میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گی بھی ضرور تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ان کی برڈز کی جو آوازیں ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں اور میرے پورے گھر میں ان کی آوازیں چہ چہار ہی ہوتی ہیں اور مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں اور اکثر جب وہ سو جاتے ہیں اس دوران میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں میری کیچپ کی تھکنس کتنی زبردست ہے تو رمضان میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ہماری ڈائننگ ٹیبل کی شان ہوتی ہیں سوسی سے کیچپ ہے اور بچے اور بڑے تو فرائی چیزیں ہماری زیادہ رمضان میں تیار ہوتی ہیں ان کی فرمایشوں پر بچوں کی فرمایشوں پر خاص طور پر زیادہ تو اس میں یہ کیچپ کا استعمال ہمارا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت پینگی بڑھتی ہے مارکٹ سے تو اس طرح کی اگر ہم بنا لیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اور ہم جتنی چاہیں استعمال کریں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست تھکنس ہوگی ہے اس طرح کی ہم نے تھکنس رکھنی ہے اور پانی گاجر کا بلکل اپنا پانی نہیں ہے اس میں کوئی بھی نہیں دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ مارکٹ کی کی کیچپ ہے کی ہوتی ہے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا اور تھوڑا سا فرق آپ کو ضرور لگتا ہے لیکن آپ کو بعد میں ایڈجسمنٹ ہو جاتی عادت ہو جاتی آپ کی اور آپ کے بچوں کو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو تو میں نے ایک بوٹل لے لی ہے خالی اور اس بوٹل کے اندر میرے پاس یہ ایکسٹرا بوٹل پڑی نہیں ہے اور میں نے اس کے اندر یہ کیچپ کو ڈال دینا ہے اور آپ نے تقریباً یہ ون ویک یا پندہ دن کے لیے اس طرح سے سٹور کر لیں اور چاہیں تو آپ ون منت کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں اسے آپ نے فریج میں تھنڈا کر کے رکھنا ہے گرم گرم نہیں رکھنا اور ایک سے دو دن بعد آپ ان کو حلالیں مکس کر لیں فریج میں بھی اگر آپ نے جار میں رکھئے کسی بوٹل میں رکھئے یا باول میں رکھئے تو آپ نے ایک سے دو دفعہ چمس سے چلا لینا اس سے تھکنس پر فیکٹ نہیں آتا اور پانی نہیں چھوڑتی کوئی بھی چیز تو یہ دیکھیں زبردست قسم کی کیچپ جو کہ ہم نے بریٹ پہ لگائیے اور آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ دیکھنے سے فرق پتا چل رہا ہے کہ یہ گاجروں سے بنی ہوئی ہے تو آپ کو میری ایس پی کیسی لگی میرے چینل کر دیں سبسکرائب مجھے کومنٹ میں ضرور آپ نے اپنا ریویو دینا ہے تھینکیو سو مچ